خانقہ قدوسیہ سابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خم ردباد میں بیس مئی دوہزار اکیس کو بعد نماز اصر درگاہ حضرت مقدوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کلیر شریف کے خلد آشیانی سجادہ نشین پیر طریقت حضرت شاہ منصور اجاز سابری رحمت اللہ علیہ کے سوہم کے موقع پر ایک محفل عیسال سواب وقل شریف کا احتمام کیا گیا واضح ہو کہ حضرت منصور میاں سابری رحمت اللہ علیہ کا اٹھارہ مئی کو طویل علالت کے بعد وصال ہو گیا تھا حضرت منصور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور درگاہ قدب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ گنگو شریف ظلہ سہارنپور کے سجادہ نشین و متولی خانقہ حازہ کے بانی پیر طریقت حضرت حلاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے حکم کی تعمیل میں منقضہ اس نورانی محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا اور بادہو مشہور شاعر خلیفہ الہاج ماسٹر ظاہ درفان قدوسی مشہور مدہ رسول خلیفہ نازم حسین سابری اور صوفی راہد علی قدوسی سابری نے گلہائے ناتو مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محفل ناتو منقبت کے بعد قل شریف پڑھا گیا صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا عیسی علی سواب کیا گیا اور دعا کی گئی محمد عظیم قدوسی سابری نے عیسی علی سواب کیا اور درگا حضرت سید خرشید حسن سابری المعروف نیاریوں والی زیارت کے سجادہ نشین صوفی سبت نبی اشرفی نے دعا فرمائی آخر میں سبھی حاضرین کی خدمت میں تبرک تقسیم کیا گیا صوفی راہد علی قدوسی سابری نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ درگا حضرت مختوم سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے نئے سجادہ نشین پیرے طریقت حضرت علی منظر ایجاز سابری المعروف حضرت علی شاہ میاں بھی اپنے تایاجان حضرت شاہ منصور ایجاز سابری رحمت اللہ علیہ کی ہی مانند سبھی سابری حضرات اور دیگر عقیدت مندوں کی سرپرستی فرماتے رہیں گے صوفی راہد علی قدوسی سابری نے سٹی چینل کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا اسلام علیکم یہ ہمارے لاغا پیر حضرت منصور ایجاز صاحب خدوسی سابری نومانی رحمت اللہ علیہ کے آج تیجے کی نحفل کا یہاں پر اعتمام کیا گیا اور اس میں سرکار مقدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار خواجہ غریب نواز اور سرکار عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آلی جناب میں اور حضرت قدو العالم شیخ عبدالقندوز گنگولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ آلی جناب میں نظرانے عقیدت پیش کیا گیا آج سب سے پہلے جناب نادی حسین صاحب خدوسی سابری نے ناج شریف کا نظرانہ پیش کیا اس کے بعد راہی دلی نے سیجرے خواجہ غریب نواز یہاں پر کلاوت فرمائی اور جناب عظیم قدوسی سابری نے دعا کی اور احتتام جناب سوفی سید جناب سوفی سکتہ نبی صاحب اشرفی سابری دامت و برکاتے ہیم نے اس دعا کا احتتام کیا اور بہت سارے حضرات یہاں پر موجود تمامی سلاسل کے بہت سارے لوگ یہاں موجود اہلِ عقیدت اہلِ خانکہ کے لوگ یہاں پر سب تشریف رکھتے تھے اور آج ہی کلیہ شریف میں بھی بہت ہی پیجے کی محفل وہاں پر آلاستہ کی گئی تھے رائد علی صاحب حضرت منصور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد ان کے برادر زادے اور نائب سجادہ نشین حضرت علی منظر ایجاز سابری صاحب المعروف حضرت علی شامیہ صاحب کو نیا سجادہ نشین منتخب کیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے تو اس متعلقات کیا کہنا چاہیں گے حضرت مقدوم علی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے اول سجادہ نشین جناب حضرت قدل عالم شیخ عبدالقدود گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اب آخری یہ سجادہ نشین جناب شاہ منظر ایجاز صاحب قدوسی رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی رہلت ہوئی ہے تین دن پہلے منصور ایجاز صاحب منصور ایجاز صاحب کی ابھی رہلت ہوئی ہے تین دن پہلے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی جناب منظر ایجاز جناب علی شاہ منظر ایجاز صاحب کو وہاں کا سجادہ نشین منتخب کیا گیا ہے اور ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں خوب کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور جیسے جناب شاہ منصور ایجاز صاحب لوگوں کو خدمت کیا کرتے تھے دربار میں حاجری کرایا کرتے تھے ایسی امید ہے کہ سرکار جناب علی منظر ایجاز صاحب بھی ایسے ہی ان کی راستے پر ان کی پیروی کرتے ہوئے کامزن ہوں گے انشاءاللہ اور سابری برادران کی جو بھی سابری سلسلے کے لوگ ہیں ان کی سر پرستی کریں گے ان کی سر پرستی بے شکلی اس دوران شہزاد قدعالم حضرت الحاج شاہ مہی الدین میاں قدوسی سابری نومانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز الحاج غلام سابر قدوسی سابری حضرت الحاج شاہ میتاب میاں قدوسی سابری کے خلیفہ مجاز شاہ عالم عرف پپو قدوسی الحاج محمد کوثر قدوسی محمد احمد خان قدوسی شاہ نواز حسین عرف شبو قدوسی میئر کے عوضے کے سابق امیدوار الہاج قیسر علی قدوسی محمد روش قدوسی محمد میراج قدوسی سید محمد علی الہاج آمل حسین چنو قدوسی محمد فرمان قدوسی محمد انزار قدوسی محمد اسلم خا عرف بندو قدوسی اقبال مرادبادی اور چھوٹے میاں قدوسی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے